پلیس بلکم کیجئے ان کا زوردار تالوں کے ساتھ اسلام علیکم بڑی مسرد ہو رہی ہے کہ آج آپ سبھی لوگ یہاں وکشت بھارت کے سلسلے میں ہرپورا کی اس مقام پہ جمع ہوئے ہیں وکشت بھارت سنکب جو ہمارا ہے آج ہم اس بات کا یادہ کریں گے سبھی لوگ کہ اپنی سوسائٹی کو آگے بڑھائیں کیونکہ ہماری سوسائٹی جو ویلویر سوسائٹی ہے گورنمنٹ نے جتے بھی اقدام کیے ہیں ہم لوگوں کے خاطر ہماری بہبودی کے لئے ہماری بہتری کے لئے ان سبھی سکیمز کا آپ کو یہاں پہ اس بارے میں بتا دیا جائے گا آپ کو اس بارے میں علمیت ملے گی کہ کون کون سی سکیمیں گورنمنٹ نے ہمارے لئے لاغو کی ہیں جس سے ہمارے گریب سے گریب تر اور عام لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے جس میں جنب آگیا داری کے ذریعے سے جتے بھی کام جتے بھی سکیمیں ہماری ہیں ان کو روبے ایک کار لائیں گے تاکہ ہمارے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سکیمیں ہمارے اللہ ہمارے کے لیے موسیقی 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 ہے جس میں سکریننگ کی سیچوریشن ہو گیا اور ہمارا کوئی بھی لیفٹ آوٹ بینیفیشری ہے اس کو انکلوڈ کرنا ہے اس میں باقی ہماری جو سکریننگ ہے ٹی بی ہو گیا سکل سہل ہو گیا ڈائیبیٹک ہو گیا تو وہ ساری سکریننگ ہو گیا ابھی ہماری چل رہی ہے بلکل this is a great occasion کہ شپیان کے لوگوں نے اس پروگرام میں نہیں میں کہوں گا اس سال جتنے بھی پروگرام میں انہوں نے بڑے بڑھ چڑ کر حصہ لیا ہے اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے سارے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ کا فیلڈ فنکشنری پنچائیت لیول فنکشنری یہاں پریزنٹ ہے تو اگر کسی کو کوئی بھی شکایت ہے کوئی بھی پرولم ہے وہ ان فنکشنری کے باس جا کے ان کو ایڈریس کر سکتا ہے جو یہ بھارت سنکلوف یاترہ جو گورمنٹ نے اسٹیٹ گورمنٹ نے ایک آرڈر نکالا تھا ایکچولی یہ اکیس تاری کو ہونی تھی کیونکہ یہ لیٹ ہوا ہے تین چار دن ابھی یہاں پہ ڈفٹی کمیشنر سر وی آیا ہے یہاں پہ ہر ڈپارٹمنٹ کی یعنی کہ آپ نے دیکھے ہیں بینر لگے تھے تو ایکچولی ہم گورمنٹ آف انڈیا کے بہت شکر گزار ہے کیونکہ پہلے ایسے یہ ہوتا نہیں تھا تو ہم پہلی بار یہ دیکھ رہے تھے اور اپنے لیفٹیڈنٹ گاورنر سر کے بہت شکر گزار ہے کیونکہ یوٹی جمہو کشمیر یوٹی میں بہت اچھا ڈاولامنٹ ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ جڑنے کی کوشش سرکار کر رہی ہے اور اس میں ہم سرکار کے بہت بہت شکر گزار ہے خاص کر ہم اپنے پی ایم سر پردھان منتری شریع نرندر موڈی جی جو پی ایم انڈیا کا ہے اس کا بہت شکر گزار ہے اور جو لیفٹیڈنٹ گاورنر سر جمہو کشمیر یوٹی جس نے جمہو کشمیر یوٹی کو ڈاولامنٹ کیا ہے بہت اچھا جب سے وہ یہاں پہ آیا ہے جمہو کشمیر یوٹی میں تو جمہو کشمیر کا یعنی رونکی بدلہ ہے ہر کسی گریب کو ایک ہاں وہ ہوئے ہیں ڈیس صاحب کے سامنے آپ نے دیکھا نہیں ہے جو بھی ڈپارٹمنٹ یہاں پہ تھے اگر کوئی آیا کسی سکیموں کے بارے میں ابھی ایک جو سکیم تھی وہ یہاں پہ ان کی ریجسٹریشن بھی ہوئی ہے تو ہم خاص کر اس کا کریڈٹ اور اس کا اپریشیٹ ہم کر رہے ہیں جو ہمارا پی ایم سر ہے اور لیفٹی ڈینٹ گورنر سر ہے اور ہم ڈیفٹی کمیشنر سر کے بھی بہت شکور گزارے جو یہاں پنچائد ہیر پورا میں آیا ہے اور یہاں پہ پروگرام میں اس نے شرکت کیے ہم آج یہاں پہ آئے تھے ہمارے ساتھ ڈشٹی کے جو جنرل سکٹری ہے منظور احمد پوسوال صاحب اور کانشنسی پریزیڈنٹ جائنگیر ہماری ٹیم کے اور ہمارے جنرل سکٹری یوت بھی تھے آہ زائد آمد ڈاہر صاحب اور آبید آمد کھان صاحب جو پورا سے بلانگ کرتے ہیں وائس پریزیڈنٹ ہے ہمارے پارٹی کے اور جو بھی گورنمنٹ نے یہاں پہ یہ سکی میں لانچ کی ہے یہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے اگر اس ٹائم یہاں پہ ہر کسی دپارٹمنٹ کے ایک ایک آہ بیٹھے ہوئے ہیں آفیسر یہاں پہ اگر لوگ لوگ بھی بہت سارے آئے ہوئے ہیں اگر لوگ کسی بھی طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ اس ٹائم ان سے مل سکتے ہیں جی 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 آپ خود بھی دیکھ رہے ہو کتنا کام ہو رہا ہے شری نیرندر موڈی جی نے جو یہاں کے پولٹیکل پارٹیوں نے آج تک پچاس سالوں میں نہیں کیا وہ شری نیرندر موڈی جی نے آٹھ سالوں میں کر کے دکھایا اور لوگوں کو بھی بہت فائدہ آ رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں سے بھی پوچھیں لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں شورلی جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو یہ یاترہ تھا دکھ سنکلہ بھارت یاترہ وہ آج سے سٹارٹ ہوا اور سب سے پہلے جو بلاک شپیان میں چھے حلقوں میں یہ ابھی نکاد ہوا تو جو مین پرپس ہے وہ دو چیزیں ہیں ایک تو ایویرنیس اور دوسرا جو لوگ ہے وہ ہر کوئی جو فلائگ شپ سکی میں ہماری اس کا بینیفیٹ اٹھا سکے تو ڈیفنیٹلی اسے بہت فائدہ ہوا کیونکہ بہت فائدہ ہوا کیونکہ آپ پلیز بلکم کیجئے ان کا زوردارتہ لوں کے ساتھ